سرکاری جواب داری بھائی صاحب نے بتایا لیکن اس میں جواب داری آپ کی بھی ہے آپ پیپر دے رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ آپ کے چھت میں کتے لوگ جو ہے فرجی قرار رہے کام آپ ان کے خلاف اپلی کے سنتے دیا آپ نے ان کے خلاف کوئی جو ہے سکایٹ کرائی آپ نے نہیں کرائی آپ ابھی ان کی نوکری آ جائے کوئی عدکاری ان کے پاس آیا کہا ہے کہ تو ہے نوکری ہم لگائے دے رہے اس کے لئے سمجھے لگے گا نیام سب نہیں ہے کام سب ہونا کیا کہنا چاہیے جیسے ان کا حساب سے کہ سرکار پیسہ دے رہے ڈی ای ٹی ایساں واپس مل جاری اس کا کیا مطلب ہے اب باتائی ہمارا ایزام وہاں جب تو دوارہ کنٹرٹ کرے گی تو وہاں واپس سلی بس ہی کمپریڈ ہو جائے گا آپ ہی ہوا ہے اور سرکار سے کیا آپ اچھا کرتے ہیں کہ سرکار آپ کے لئے کیا کرنا چاہیے روزگار 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 لیکن ہم کو لینے لائک نہیں ہم کو جب دیتے ہم کھوٹ کریتے لیں گے باتائیں گے اسے تو لیتے رہ جائیں گے ہم کو اس لائک بنا دے کہ ہم کھوٹ کما رہے تو ہم کو روزگار دے اور ابھی دیکھیں سب سے خراب ہے بہنگائی تو دیکھیں کتنا جیادہ بڑا ہوا انپریشن ریٹ کتنا جیادہ چلے گیا ہے سرکار سپنا دکھا رہی ہے ٹریلین کا اکانوی بنے گی ہو تو پنتے رہ جائے گے تو پتا ہے کیا ہی ہے تو ابھی ایک واسطیقتہ جو ہے اس کے ساتھ رہے اور ہمیں روزگار روزگار میں خاص کرے ایک ایک تو ابھی بھی کنسی ہی نہیں آ رہی اتنی ساری لوگ ڈاؤن میں ٹھیک ہے مطلب سیسری خراب تھی لیکن ابھی کھل گیا ہے ابھی اس پہ بھی جنریٹ نہیں ہو رہا ہے بھی کنسی نہیں آ رہی ڈانسے آ رہی تو پیپر لیک ہو رہا ہے کنسیل ہو جا رہا ہے ایکزام تو اسے کیا ہوں بچہ لوگ ڈپرسی ہو گا پیپر لیک ہو رہا ہے پیپر لیک ہو رہا ہے ہم اگر لالک چھوڑ دیں اب آپ ہیں یہ بھائیا ہے پڑھائی کر رہے ہیں ان کو جو نوکری سے یہ اب یہ دونوں لوگ پڑھوسی محلوب ہیں ابھی ان کی نوکری آ جائے کوئی ادکاری ان کے پاس آیا کہ ہمیں نوکری ہم لگائے دے رہے ہیں پاس لگ دے دو ان کا پڑھوسی ان کے آپ جکسن کرنے لگے پہ کشننے لگے گا کہ ہم سال لگ دیے دے رہے ہیں ان کو نہ دے ہم کو نوکری دے دو تو یہ سب جو لیک ہونے پکڑان یہ ہی ہے آپاس میں کھینستان لیک ہونے پکڑان یہ پبلک کی گلتیاں ہیں سرکار کے کوئی گلتیاں ہم کہتے ہیں چاہے بہنجک سرکار ہو چاہے خلیس سیادک سرکار ہو سرکار ہو سرکار ہمیسا یہ چاہتی ہے کام ہم اچھا کرے ہمارا نام لیکن جو ان کے چند چمچے لوگ ہوتے ہیں یہ سب قرار رہے ہیں یہ سب اس میں جو فرضی گریہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سماج کے بیچ لوگ جو ہے اس پرکار کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں پیپر لیک یا جو بھی گھٹنایں ہوتی ہیں تو ہوگا ہی نا یہ تو بیاسی بات ہے پورا سماج سماج کا ہے لوگ تند رہے تو سماج سے اٹھا رہے تو سماج سے اٹھا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گلتی ہو رہے تو ہوتے رہے تھے جب سماج کا آپ مان ہے گلتی سرکار کو تو اس کیوں دیں ہم گلتی اپنے کی دینا ہے کہ ہمارے لوگ ہی یہ غلط کام کروا رہے ہیں اپنے سوارت کیلئے جواب دہیت سرکار کی بنتی ہیں کس کے حساب سجد ہم کس کو بھیجائیں کچھ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے کڑی سجابی کا جواب دہیت سرکار کی تو اس کے لئے سرکار کام کر رہی ہے سرکار کی جواب داری بھائی صاحب نے بتایا لیکن اس میں جواب داری آپ کی بھی ہے آپ پیپر دے رہے تو آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ آپ کے چھتے میں کتے لوگ فرجی قرار رہے کام آپ ان کے خلاف کوئی سکائیٹ کرائی آپ نے نہیں کرائی آپ چھو گئے تو آپ کی آواز کسے پہنچے گی یہ تو دیکھئے مطلب کیا ہے کنسپشنل بات کر رہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا سماج بھرا ہی تو یہ سب کا پتہ ہے اور ایک دن میں کہیں گے پہلے بھی تھا آگے بھی رہے تو پتہ ہے یہ سماج بھرا ہی یہ ختم نہیں سکتا لیکن ہاں ہمارے جو اس کے کنٹرولر ہے ہمارے جو لیڈر ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بنائے گا تو وہ اگر اپنا کام صحیح سے کریں گے تو پھر کیسے اس پرکار سے پیپر جو لیکھ ہوتا ہے تو کئی نہ کئی اسٹوڈینٹ کو کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے اس کو کس پرکار کی نقصان ہوتا ہے اسٹوڈینٹ کیا سوچتا ہے اس کے بارے اسٹوڈینٹ پر ہی ہوتا ہے لڑکوں کی بات بات پہلے پڑتا تھا پہلے اسٹوڈینٹ کا نسکال بہت جاتا تو ہوتا اس سرکاروں میں اسٹوڈینٹ کا نسکال موت کام ہو رہا ہے اگر پیپر لیگ بھی ہو رہا ہے تو سرکار جب اس کو جانچ کروا رہی ہے اور کینسل کر رہی ہے تو سرکار پورا آنے جانے کا کرایاں سب ٹی اے ٹی اے ان کی فیسے بھی جو ہے ان کی ماب کر رہی ہے کہیں نہ کہیں سمجھ بھی تو بیتیارتی جو ہے ان کا نکل رہا ہے سمجھ ضرور ٹوٹ رہا ہے سمجھ ضرور ٹوٹ رہا ہے تو سرکار اس کے لئے جو ہے بیوستہ کر دو رہی ہے کوئی سرکار اتنے سالوں بعد آئی ہے اب یہ کام جب کھل کے آ رہے ہیں اب اس کو جانچ کر رہی ہے تو کوئی چیت ترنتا ہی قدوریہ میں عام نہیں چندتا ہے اس کے لئے سمجھ لگے گا نیام سب بن رہے کام سب ہونا کیا کہنا چاہے گا جیسے ان کا حساب سے کہ سرکار پیسہ دے رہے ڈی اے ٹی اے ٹی اے ساں واپس مل جاری ہے اس کا کیا مطلب ہے اب بتائیے ہمارا ایکزام ہوا جب تو دوبارہ کنڈٹ کریں گے تو ہم واپس سلیبس ہی کمڈیڈ ہو جائے گا پھر تو نہیں کچھ تمہارا ٹائم برباد ہو رہا ہے میرا یہ نہیں کل رہا ہے تو پھر اوپر سے دوبارہ کریں پھر سارا پروسس کریں نہ ہم ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں ہم کو آگے کا سٹیج دیکھنا ہے کہ ہم واپس ایک ہی چیز پر لٹکے رہے بتائیے اب ان کو کھرے نہیں ہم کو واپس مل جارہا پیسہ مل رہا ہے سمیہ خراب ہو رہا ہے سمیہ خراب ہو رہا ہے سمیہ خراب ہو رہا ہے تو ہم کے بات سرکار بیدیسوں نیت کیا ہے نوکری برو سے کوئی دنیا نہیں رہتا ہے خالی نوکری برو سے جن دی جی رہے ہو گیا سرکاری نوکری دے آپ کے پاس حسچہ ہے پڑھائی اگر آپ کا سمائنڈ ہے تو کوئی ایسا بھی سوچی ہے کہ ہم کو اگر سرکار نوکری نہیں دے رہی تو کوئی ہم ایسا سٹارٹ اپ کرے کہ ڈائیب نہیں ہیں سمیہ خوشا ہوں بھارت میں دیکھئے جو گھرمنٹ ڈائم کی پاس کی بات کر رہا ہے 2% لوگ گھرمنٹ جوپ کرتے ہیں یہ سہداندھی بات کر رہا ہے اور بہر بڑھی رہیکی ہمیں اس کے نہیں اس کے نہیں کسں دڑگی نہیں پتہ نہیں کہاں سے انہوں nuestras 자 incompetence بھارت میں سو پروں کیafڈ 장이 گھرے ہم ہی ستارٹ اپ کوڑ ہے حسا پسکریتوں کے لئے آگیا ہے یہ ہمیں ملغ بولتے ہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پہلے 311 سیٹ آیا تھا اس بار اتنا سیٹ نہیں آئے گا باقی جو بھی ہے پہلے سے کافی اچھا کر رہے ہیں وہ ٹکر دے گی سو بات کی ایک بات ہے جیسے بھائیہ تو پڑے لکھے ہیں میں پڑا لکھا نہیں ہوں میں پڑا لکھا نہیں ہوں ان سے کم پڑا لکھا ہوں آٹھ پاس ہیں میں بول رہا ہوں اسے بول رہا ہوں میں آٹھ پاس ہوں میں ہیسکول بھیل ہوں لیکن میں نے بھی جندگی میں سنگرس کیا ہے ہم نوکری پیچھے نہیں بھگئے ہم نے گے بل پیسہ آپ اگر بارہ پاس کی ہوتے گریجویشن کی ہوتے تو کیا سرگاری پھارم نہیں ڈالتے نہیں ڈالتے کیونکہ نوکری کا نوکام دسمہ کامچی حجوری اس کو گلامی کرنے نہیں ہے گلامی نہیں کرنا ہے آپ کے بال بچے ہیں پڑھاتے ہیں کس میں سب پڑھ رہے ہیں یہی پڑھ رہے ہیں کٹیجم پڑھ رہے ہیں کہاں تک پڑھانا ہے کہاں تک پڑھانا ہوں کہاں تک پڑھانا ہوں کہاں تک پڑھائیں گے وہ کٹیجم پڑھیں گے وہ کٹیجم پڑھیں گے یہ یہ اپنی اپنی سوچ ہوتے ہیں سب کی ہوتی ہیں ھکٹیجم پڑھیں موسیقی